خدا سے بڑا عالی ظرف کون ہے خدا سے بڑا کون عالی ظرف ہے اگر دنیا کا ایک اچھا بندہ ہماری غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور ہماری سزائیں موطل کر دیتا ہے تو یہ کو خدا سے بڑا تو عالی ظرف نہیں ہوگی نا یہ تو خدا ہم سب کو معاف کر دی remember this کس کو نہیں کرے گا جس کو خدا جب جو خدا مانتا ہی نہیں دیکھو جب خدا کی طرف آئی کوئی نہیں رہا جائی کوئی نہیں رہا کوئی فیلن ہی نہیں ہے اگر کہا اگر نہیں کرتے نہ کرو بھائی تم کو خدا پر کمند پھینک لو گئے اگر نہیں کرو تو خدا کہتے ہیں نا قرآن میں نہیں مانتے ہو نا مانو پانسیاں دے لو اپنے آپ کو پھر تم نے سوسائیڈل ہی ہونا ہے اور جو جو سوسائیڈل ہوتے ہیں نا سوسائیڈل وہ اسی خوف اور اسی ناؤمیدے کے باعث جانے دیتے ہیں کہ امید اللہ ہے جب اللہ ان کے دلوں سے اٹھ جاتا ہے تو ناؤمیدی انہیں قتل کر دیتے ناؤمیدی انہیں مار دیتے کیوں لوگ خودکشی کرتے ہیں بتا آپ کو ایک ایک دلیل ہوتی ہے زنگی کے لیے ایک ہوتی ہے نا جینے کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے جینے کے لیے ایک ہوتی ہے نا جینے کے لیے جب ہم اپنے ذہن میں ہر وقت کلکولیٹ کرتے رہتے ہیں is it important for us to live وہ کہتا ہے میرے پاس گھر کے پیسے نہیں ہے کرائے گئے میرے پاس بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں ہے میرے پاس کوئی ملکیتی نہیں ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے it's better to die than to live تو آرگومنٹ کدھر چلی گئی موت کو چلی گئی مایوسی کو چلی گئی خوف کو چلی گئی کہ اگر میں اسی طرح زندہ رہوں گا تو میں اپنی زندگی کی بلا میں گرفتار رہوں گا اور میں ہمیشہ آزردگی کی حالت میں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ساری عمر پریشان حال میں زندہ رہوں تو اس لئے ہو چاہتا ہے یا جان چھڑاؤ کل بھی مرنا ہے آج جان چھڑاؤ فارغ ہو کے گھر چلتے بنا مگر دوسری طرح ایک شخص ہے کہ جو اس امید پہ زندہ ہوتا ہے کہ میرا رب موجود ہے میرا آقا موجود ہے میرا وارث موجود ہے جب بھی میں کسی اس قسم کی گردش میں آؤں گا جب بھی اسے پکاروں گا وہ مجھے کچھ نہ کچھ اٹا کر دے گا زندہ رہنے کے لئے جواز دے دے گا زندگی کے لئے کوئی مجھے قیام دے دے گا اور اس طرح زندگی گزرتی ہے اور خاتین حضرات اسی وجہ سے خودکشی مسلمانوں پہ حرام کی گئی کہ تمہارا تو خدا ہے کافر کرے تو جائز ہے اسے قرآن کہتا ہے اس کا تو آقا ہی کوئی نہیں ہے اس کا مولا کوئی نہیں ہے اس کا خدا کوئی نہیں ہے یہ تو اعتھیر سے اس لئے اس کا مرنا جائز ہے اس کی خودکشی جائز ہے مگر کسے مسلمان کو خودکشی جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس کا خدا ہے اس کا وارث ہے اس کو پروائیڈ کرنے والا ہے اس کو زندگی دینے والا ہے زندگی کی حفاظت دینے والا ہے اِنَّا رَبِّ عَلَىٰ قُلِّ شَائِنْ حَفِيظِ وہ تو ہر زندگی کی حفاظت کرنے والا ہے تو خاضین وزراء امید اللہ سے ہے امید ہے امید ہی امید ہے وہ چھوٹی سی قرآن کی آیت ہے اتنی خوبصورت آیت ہے کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں میں اس سے بھی کوئی خوبصورت آیت ہو سکتی ہے کہ حسبی اللہ حسبی اللہ عَلَيْهِ يَتَوَقَّلُ الْمُتَوَقِّلُونَ اللہ کافی ہے اور سارے بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں عمران خان پہ نہیں کرتے ہیں نہیں سمجھے اس کو ہم نے چنا تھا آسانی کے لئے فراغت کے لئے بڑی اچھی پتہ لگا بھروسہ غلط کر گیا اتنا بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پہ ہی کرنا چاہیے تھا اسی سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے تھے زندگی کی بقا کی صحت کی تو یہ کتنی خوبصورت آئے تھے حَسْبِ اللَّهُ اَلَيْهِ يَتَوَقْلُ الْمُتَوَقْلُونَ زندگی میں تبھی تم عسرت اور غربت نہ دیکھو آپ کی ضروریات بھی پوری روئیں اور آپ کی آپ کے باطن پہ کبھی اتنا دباؤ نہ پڑے جو آپ سہار نہ سکتو لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ النَّفْسَنِ اللَّهُ وَسْعَهَا ہم لوگوں کی برداشت سے بڑھ کر ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں یہ ہے خدا کی پھر احسان کرو نا خدا تم سے محبت کریں کتنا آسان نسخہ ہے کسی غریب پہ کر دو ضرورت من پہ کر دو اپنا پیٹ تھوڑا سا کٹ لو ان کے لئے آپ فلاح و بیبود کے حساب کو کر لو کچھ کر دو تاکہ خدا تم سے محبت کریں ذرا سے احسان کے بدلے بھی وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُسِ ایک خجور کا دانہ دینے سے بھی وہ آپ سے محبت کریں رستہ دکھا دینے پر بھی آپ سے محبت کرتا ہے ایک اچھا کلمہ بول دینے سے بھی آپ سے محبت کرتا ہے تو اتنا سستہ ہسستی ہو محبت تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہو مجھے تو نہیں سمجھاتے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُسِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُسِ یہ خالی ایک جگہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَحَرِينَ اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت رکھتا ہے توبہ اسی سے کی جاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ انتخائی محربان میرا خالق موجود ہے میں جب پیچھے پلٹوں گا میں توبہ کر کے وہ مجھے معاف کر دے گا صاف کر دے گا تو اگر آپ کو اس کریم و نفس ہستی کا نہیں پتا ہے جو ہر وقت آپ کا گناہ معاف کرنے پر طلع ہوا ہے یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں وہ خود کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الزَّنُوبَ جَمْئِعَ وہ کہہ رہا ہے میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں یہ کس نے کہا یہ بڑا یہ چھوٹا یہ وہ آیت ہے جس میں کوئی تخصیص نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ اُدھر سے کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ میں توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت ہے ادھر سے کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الزَّنُوبَ جَمْئِعَ میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں ادھر تمام گناہوں کی توبہ در جائے ادھر تمام گناہوں کی معافی در جائے پھر آپ کو کیا فکر ہے جی کون سا غم ہے اللہ کے ساتھ جو آپ کو دستہ رہتا ہے بٹ وی ہف تو پاس تو منی سٹیجز دیکھو اہلِ یقین پر اہلِ یقین پر آزمائشیں آتی ہیں اور جو یقین نہیں رکھتے ان پر آزاب آتے ہیں یہ فرق یاد رکھیں جو خدا کو مانتے ہیں ان پر صرف آزمائشیں آتی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ان پر آزاب اترتے ہیں جو یہ جرت کرتے ہیں کیونکہ کائنات میری نہیں ہیں آپ کی نہیں ہیں یہ سب تخلیقات اس کی ہیں وہ پورا پورا تصرف رکھتا ہے اب آپ دیکھو قرآن حکیم میں ایک بات آئی جب خضر جا رہے تھے ایک لڑکے کو دیکھا بڑا ہنسام سا بار پھیڑا پکڑ کے اس کا گلہ گھونٹ دیا مر گئے بعد تو کسی کو نہیں پتہ لگا ہوگا وہ لڑکا مر گیا تو انہیں اگر میرے اپنے اندازے سے بھی آپ اپنے اندازے سے کتنا بڑا ظلم کیا اور اتنا بڑا خدا کا بندہ خضر علیہ السلام موسیٰ بھی ایسی تھے ساتھ چل رہے تھے موسیٰ کو اکدم غصہ آگیا اور تو نے کیوں اس شخص کو اس بچے کو کیوں مار دیا کتنا ایک غلط کام کیا ایک جان کو بغیر عذر جان کے مار دیا یہ کیا ظلم ہے تو خضر علیہ نے کہا تجھے نہیں پتا میں نے جس کے حکم سے کیا ہے اس کو بیٹر پتا جب بات کھول نہیں ہے تو کیا کہا کہ اس بچے نے آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو بہت زلیل و رسوہ کرنا تھا اور اس کے ماں باپ شریف لوگ تھے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنی بڑی عذیت سے گزرے ہیں تو اللہ نے اس بچے کو اٹھا لیا ہے اور اس بچے کو دے گا جو اس کے لیے اچھا نکلے گا ماں باپ کی آنکھوں کا نور نکلے گا اب یہ فلسفہ ہمیں تو نہیں نہ پتا ہم تو ہر موت کے پیچھے یہی روتے پیٹتی ہیں اللہ اس نے کیوں لے لی اس کی جان اللہ نے کیوں یہ واپس چلا گیا ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ایسا بھی سیچوئیشن ہو سکتے ہیں کہ جو بچہ جس کے لیے ہم رو پیٹ رہے ہیں اور خدا سے ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں یہ بہت بڑے خطرے کا باعث تھا فیوچر کا اب نظر آ رہا ہے نا ادھر کا کیا میجر فرق میں نظر آ رہا ہے لڑکیاں گھر بیٹھ ہوئے ہیں لڑکے باہر ہیں میں نے چھوٹی سی مدت میں یہ اس جگہ گجر خان میں صرف کوئی میرے خلق پچاس کے قریب ینگ بوائز مرتے دیکھیں موٹسائیکلوں کے چکر میں موٹسائیکلوں کے چکر میں موڑوں پہ جا کے تیز رفتاری سے مر جاتے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے مگر جو آج اس قدم اس قدر زیادہ ہے جو نے تو نازیبہ قسم کی کبھی کسی کا مرسائیکل اٹھا لیا کبھی قدائے پہ لے لیا جو ان کا حق نہیں بنتا ان کا ڈرائیونگ کا حق نہیں بنتا اگر وہ اتنے خطرات سے دو چار ہو کے ماں واپ کو بھی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو بھی زندگی ان کی تباہ ہو جاتی ہے تو پھر حکمت ربانی کا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ اور سب سے پہلے جو ماں کی بطن سے سیچیں گے نا ماں کی آگوز سے سیچیں گے سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے کہ بچوں کے ڈلوں میں خدا کی محبت کا انصر آپ پیدا کریں they should love god ان کی اچمبے نہ دو ان کو ان کو پیسوں کی محبت نہ سکھاؤ ان کو status نہ سکھاؤ ان کے سامنے کبھی compare نہ کرو کہ وہ امیر ہیں ہم غریب ہیں میری زندگی کا خلاصہ آپ کو بتا we have seen three to four generations of human beings سب کے ماں باپ غریب تھے جو میرے علمیں ہیں بڑے غربت میں مگر وہ متوقع لوگ تھے انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اچھی امید رکھی آج وہی لوگ شہر کے مالک ہیں رئیس ہیں ایک جنریشن نہیں تو دوسری جنریشن کو ایک نے درخت لگایا دوسری نے پھل کھایا مگر جن لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں تھی انہوں نے negative reactionary approaches کے ساتھ ساری زندگی اپنی بھی تباہ کی ماں باپ کی بھی تباہ کی یعنی پہلے وہ بجارے اچھے تھے جب سے یہ ڈال لگی ہے نا دوسرے کو دیکھنے کی یہ جیلسس شروع ہو گئی ہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے یہ ساری haves اور have nots کی جنگ ہے haves اور haves جن ملکوں میں انقلاب آئے ہیں نا آپ کو ان کا حال ہی نہیں بتا اللہ نے ابھی اس حال تک آپ کو نہیں پھنچا خان صاحب رہے تو پہنچ جائیں گے مگر ابھی نہیں اب دیکھو کہ اس رشاہ میں انقلاب آیا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ مارے گئے کیوں مارے گئے آخر کیا انقلاب تھا کس لیے لوگ اٹھے تھے آپ کو پتہ ہے وہاں کا کیا حال تھا ایک پل سے پیدل آدمی کے گزرنے پر ٹیکس لگا ہوا تھا ایک پل سے پیدل آدمی کے گزرنے پر ٹیکس تھا واپس آنے پر ٹیکس تھا ایک تندور میں دس اگر روٹیاں لگتی ہیں تو ہر روٹی پہ علیدہ علیدہ ٹیکس لگا ہوا تھا یہی ہو رہا ہے نا اب ہمارے ساتھ یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یہی ہے تو خدا وند کریم نے ہمیں اس چیز سے نوازہ ہے کہ ہم غور کریں ہم اپنی پرائیارٹیز کا تیجن کریں ایز ایک قوم ورنہ مسلمان ہونے کا فائدہ بہتر چھوڑ جاؤ زندگی آرام سے گزار جب چاہو خودکوشی کر یہ تو اللہ میں آئے تھا خودکوشی بھی نہیں کرنے لیتا کہتا ہے نہیں میں نے تمہاری زندگی پر رحم کیا ہے کرم کیا ہے وہ تو بار بار قرآن میں ان اللہ یو بالمقصدین اب اگر تم انصاف کرو گے اللہ کہتا ہے میں انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہوں تو کرو نا انصاف اور دیکھو تو صحیح اس کی محبت پھر کیسے آتی ہے ای کن بیٹ دان دس کہ اتنی ساری آیات ہیں قرآن حکیم میں اتنی ساری آیات ہیں اللہ کی محبت کی آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا کبھی نہیں ٹرائی کیا چل کے دیکھتے ہیں یہ اللہ کہتا ہے احسان کرنا ہے اس کی محبت خریدنے کے برابر ہے چلو ایک آدمی پر احسان کر کے دیکھ لو ایک آدمی سے انصاف کر کے دیکھ لو ایک آدمی توبہ کر کے دیکھ رو ہاں دیکھو ایک فیزیکل زبائی پر جو صاف سترے رہتے ہیں لوگ مردوں خواتینوں ان سے بھی محبت کرتے ہیں باقی تو چلو ذہنی ویلیوز ہی یہ تو اپنا بدنی ویلیو ہے کہ صاف سترہ رہنا اللہ کے بڑے کرم کا باعث ہے بڑی محبت کا باعث ہے ہمارے پاس تو اتنی گنجائش ہے اللہ کی محبت خریدنے کی اتنی اتنی تو سیل پہ کی گیا ہمارے میں نہیں ہوتی لوگوں کو لائنے لگی ہوئے لائنے لگی ہوئے کالپرسوں کا مہدر سے گزرتا ہوں گاڑیاں ہی نہیں ختم ہوئے کہ سیل پہ لگی ہوئے اور یہ سیل کو کون خریدے گا جو سین جنت میں پہنچائے گی جو آپ کو محلات خریدنے ہوں گے جنت سے اس سیل کی طرف کیوں نہیں جاتے یا میں نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو میں نے آپ کون سے چھوڑی ہوئے جو آپ کو ایڈوائز کروں اسی میں رہتے ہیں اسی میں پڑتے ہیں اسی میں ہم پیار کرتے ہیں اسی میں ہم انصیت پالتے ہیں اسی میں نفرتیں بھی ہوتی ہیں بسیم ہے کوئی نہیں خریدنے اللہ کا فضل ہونا تو انسان کو سب سے بڑی جو اہلیت حاصل ہوتی ہے کہ وی ٹرائے نہ ٹو ہیٹ وی ٹی ٹرائے لاب موسیقی